دوستو ہم گارڈ الیکٹرونکس میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے کچھ ساتھی ہمارے جن کے پاس نیا کانٹا ہے جب پرانا کانٹا ہے دکان داری کرتے ہیں تو انہوں نے کوششن کیا ہم اسے کہ سر جو ہم سرٹیف کر لیتے ہیں ویریفکیشن کرواتے ہیں سٹیمپنگ کرواتے ہیں کانٹے کی کیا وہ ہر سال کروانی پڑتی ہے یا دو سال کے بعد کروانی پڑتی ہے اور اس کی فیز کتنی ہوتی ہے دوستو جتنے بھی ہم کمبارشل پرپس کے لیے کسی بھی طرح کی دکان داری کے لیے کانٹے یوز کرتے ہیں جب بھی آپ نیا کانٹا لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک بل اور بل کے ساتھ سٹیمپنگ سرٹیفکیٹ اور پلیٹ دی جاتی ہے وہ جو پلیٹ ہوتی ہے اس کی جو سرکاری فیس ہوتی ہے کانٹے کی کپیسٹی کانٹا کونسی کلاس کا ہے کلاس 1 کا ہے 2 کا ہے 3 کا ہے یہ ساری جو کلاس 1 2 3 ہوتی ہے اس کے بارے میں نے الگ سے ویڈیوز بنائی ہوئی ہے آپ وینگ سکیل ٹوپک چون کر ہمگارڈ الیکٹرونکس لے کر دیکھ سکتے ہیں تو یہاں ہم بات کر رہے تھے کہ اس کی ویلیڈیٹی کتنی ہوتی ہے جو ہم سرٹیفکیٹ ایشو کرواتے ہیں لیگل ڈپارٹمنٹ سے جا ہمیں کانٹے کے ساتھ ملتا ہے تو دوستو اس کی جو ویلیڈیٹی ہوتی ہے وہ ایک سال ہوتی ہے جو الیکٹرونک کانٹے ہوتے ہیں اور جو مکینیکل کاؤنٹر سکیل ہوتی ہیں پانچ کلو کی دس کلو کی اس کی ویلیڈیٹی دو سال ہوتی ہے اب ہم فیس کی بات کر دیں دوستو الگ الگ سٹیٹ میں گورنمنٹ فیس جو ہوتی ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے جیسے کی میں اگزام پل دیتا ہم تیس کے لوگ کے کانٹے کی پنجاب میں اس کی ویلیڈیفکیشن فیس جو ہے دو سو روپیہ ہے اور ہمارچل میں ڈیڑھ سو روپیہ ہے یا اس سے کم ہے تو الگ الگ سٹیٹ میں الگ الگ ویلیڈیفکیشن فیس ہوتی ہے اور کانٹے کو جب بھی آپ پرچیز کریں اگر پچاس کے لوگ تک ہے تو کمپنی سے ہی جسے لیے آپ ویلیڈیفکیشن سارٹیفیٹ لے سکتے ہیں اور اگر پچاس کے لوگ سے اوپر ہے پھر آپ کو اپنے لوکل لیگل ڈپارٹمنٹ میں سے پاس کروانا چاہیے کانٹا اور اس کی فیس پیک آنی چاہیے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تھینکیو